زاکیر حسین کے گھر پر ایک ادھیر عمر کا نوکر تھا وہ روز دیر سے سو کر مٹتا تھا اس کی اس عادت سے گھر والے اسے پریشان تھے انہوں نے اس نوکر کی شکایت زاکیر حسین صاحب سے کر دی اور اسے نکال کر پاہر کرنے کو کہا اس کے جواب میں زاکیر صاحب نے کیول یہی کہا اسے سمجھاؤ سب نے اسے سمجھایا پر اس کے بھاو جو اس پر کوئی اثر نہ ہوا اب آپ ہی سمجھا کر دیکھئے اس نوکر کو گھر والوں نے جاکیر صاحب سے نیویدن کیا اگلے دن ساویر جاکیر صاحب اٹھے ایک لوٹا پانی بھر کر اس نوکر کے سر کے پاس جاکر کھڑے ہو گئے نوکر ابھی تک گہری نین میں ہی تھا وہ اسے دھیرے سے اٹھاتے ہوئے بولے اٹھئے مالک جاگی سویرہ ہو گیا ہے موہاں دھو لیجی میں ابھی آپ کے لئے چائے اور سنانی کے پانی کا انتظام کرتا ہوں اتنا کہہ کر پچھلے گئے ادھر نوکر پریشان کی ہو کیا رہا ہے کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی بیٹھا بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا تب ہی جاکی ساہب چائے لے کر آتے دکھائے دیئے وہ آ کر بولے مالک لیجیے چائے پی کر سنان کرنے چلیے نوکر بہت گھبر آیا کھوما مانگتے ہوئے بولا حضور آج کے بعد سے میرے دیر تک سو کر اٹھنے کی شکایت کسی کو نہیں ہوگی اس پر جاکی ساہب مشکرا دی اگلے دن سبھی گھر والوں کے آشتر کا ٹھکانہ نہ رہا کہ وہ نوکر سب سے پہلے اٹھ کر گھر کا سارا کام کر رہا تھا نوکر ڈوکٹر ساہب جاکی ساہب کی وینے شیلتہ سے عبیبوت ہو گیا جاکی ساہب نے اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھایا ویکتی کے آجرن میں نہیت وینمرتہ کا کامال یہی ہے کہ وہ سامنے والے ویکتی پر بہت سرلتہ کے ساتھ اپنا پرباہ ڈال دیتا ہے سماج میں اپنے ویعبار دوارہ پرباہ پیدا کرنا ہے تو جیون میں وینمرتہ کو ستھان دے کہانی یہی سماپت ہوتی ہے